میرے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ تمام معلوماتی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہن جائے شکریہ فضول ہرچی حق دار کے حقوق حق داروں کے حقوق یاد دلانے کے بعد فوراں فضول ہرچی سے منع کیا گیا ہے کیونکہ ادائی حقوق سب سے بڑی رکاوٹ فضول ہرچی ہے فضول ہرچی انسان کو دوسروں کے حقوقوں کو حقوق کو پوشت پر ڈال کر اپنی ذات پر زیادہ سے زیادہ پیسہ ہرچ کرتا ہے قرآن مجید قرآن مجید قرآن مجید میں فضول ہرچی کرنے والوں کو شیطان شیطانوں کے بھائی بتایا ہے کیونکہ فضول ہرچی فضول ہرچ اللہ تعالی کا وہی نشکرہ ہے جس طرح سے شیطان نے اللہ کا نشکری کی شیطان کو اللہ نے دولت اکل دے رکھی تھی لیکن اس نے اس دولت کی اطایت الہی کے لیے استعمال کرنے کی بجائے نہ فرمانی اور سرکشی کے لیے استعمال کی اسی طرح سے فضول ہرچ دولت دنیا دنیا کو والدین رشتداروں اور غریبوں اور مرسافروں کی مدد مدد میں حرچ کرنے کی بجائے حرچ کرنے کی بیجا طور پر محض ایشو اشتر پر حرچ کر دیتا اور نجائز کاموں میں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی دولت کو ضائع کرتا ہے اس سے ہمیں پرہیز کرنی چاہیے جو ہم فضول پیسہ ضائع کرتے ہیں برباد کرتے ہیں میں بات کرنے کا سوری میرے بات کرنے کا یہ مدد نہیں کہ میں آپ کی دل نظاری کروں یا پھر میں پلیس خدا کے لیے یتیموں کا خیار رکھا کریں مسافروں کا خیار رکھا کریں ہمسائیوں کا خیار رکھا کریں رشتداروں کا خیار رکھا کریں ہماری جو سب سے بڑی کامیابی ہوتی وہ یہی ہوتی ہے کہ ہمارے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے تو ہم دوسروں کا خیار رکھیں دوسروں کے حقوق ہم اچھے سے ادا کریں کچھ لوگ ایسی بھی ہوتے ہیں جو سفید پوش ہوتے ہیں نہ کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ کسی سے سوال نہیں کرتے اپنے رب کی ذات سے مانگتے ہیں تو جب بھی کہیں ایسی لوگوں کو دیکھیں تو ان کی مدد کیا کریں رب کی ذات دوسروں پہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتی ہے اللہ حکم جو ہے اسے اسے مانگے اسے تمام حکم احکامات کو